اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی فضائی جہریت پر پاک فضائیہ کے مو توڑ جواب کو ایک سال مکمل ہو گیا بزدر دشمن کو اپنے ناپاک قضائم کے بدلے دنیا بھر میں حظیمت اٹھانا پڑی 26 فروری 2019 کو بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی گئی تاہم دشمن کو اپنی جہریت پر لینے کے دینے پڑ گئے پاکستان کے کچھ درختوں کو نقصان پہنچانے کے بدلے بھارت کو اپنے دو جنگی تیاروں سے محروم ہونا پڑا جبکہ انڈین پائلٹ کی گرفتاری نے دنیا کے سامنے موڈی کی بڑی بڑی ڈینگوں کا پول بھی کھول دیا اس حوالے سے پاکستان فضائیہ کی جانب سے بریفنگ کے دوران بھارتی دعویوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 26 فروری 2019 کو رات 2 بچ کر 45 منٹ پر انڈین ائر فورس کے لڑاکا جہاز ہر براہت میں پاکستانی حدود میں جابا کے مقام پر پیلوٹ فائر کر کے چلے گئے تھے اس کے رد عمل میں پاکستان کی طرف سے 27 فروری کی صبح انڈیا پر جوابی حملہ کیا گیا اور دشمن کے دو جہاز مار گرائے جن میں سے ایک لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب گرہ جبکہ دوسرا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گرہ بھارتی پارٹ ابھی نندن کی جانب سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ ابھی نندن کے جہاز سے دو میزائل آدھی جلی ہوئی حالت میں ملے جبکہ دو بلکل ٹھیک حالت میں پائے گئے تھے اس موقع پر ایک امریکی باہر کی طرف سے ویڈیو دکھائی گئی جس نے ابھی نندن کے جہاز سے ملے والے میزائل کا تذیعہ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ میزائل استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی ایف سکسٹین کو مار گرائیا ہے